اسلام علیکم میں ہوں رحمان عباس آپ کا ہوسٹ ہیلڈی لائف شائل پروگرام میں خوش آمدی بیک اپر بیک سٹیف لور بیک سٹیف آپ کے ڈسک میں سٹیفنیس ڈسک میں تھوڑی پین کس ریزن سے آتی ہے بیسک کس ریزن سے آتی ہے پورس ریزن بیلی زیادہ ہو جائے تو آپ کا پوسچر چینج ہو جاتا ہے پریشر آگے کی طرف آ جاتا ہے کروانا شروع پھر آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں بیک میں کیا ہو گیا کچھ بھی وزن اٹھاتے بیک میں شوئے رہے تھے سیکنڈ ہمارا ورکنگ سٹائل پروفیشنل لائف سٹنگ ورک زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم یوں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں برک کرتے رہتے ہیں جب اٹھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں پتہ نہیں بیک پہ کیا ہو گیا شولڈر بڑے سٹیف ہیں نیک میں تھوڑا سا پریشر ہے ریزن تھرڈ آپ کا جنگ پھوٹ آپ کا ہیلڈی لائف سٹائل ختم ہو چکا ہو ہے جنگ پھوٹ کھانے کی وجہ سے ہم بیک رہتے ہیں فیٹ زیادہ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کیا آپ کے پوسچر میں چینج ہے یا نہیں ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کسی بھی دیوار کے ساتھ آپ بلکل سٹریٹ کھڑے ہو جائیں زیادہ دیں سٹریٹ کھڑے ہونے کے بعد آپ کو لگے گا کہ اگر اگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہے جو میں نے دیکھا ہے جس کے بعد اگر آپ اس کا حیال نہیں رکھتے تو یہ پینٹ جو پرمننٹ ہوتی جاتی ہے اور ہم کسی تھیرپیس کے پاس جاتے ہیں پلیز اس کا کچھ علاج کر دیں یا پینٹ کی لیٹ لیتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اس کی بیسک سٹیج کو ہم خود کور کر سکتے ہیں کونسی ایکسرسائز جس کو ہم کر سکتے ہیں یوگا میڈیٹیشن ایکسرسائز سٹرچنگ ایکسرسائز کونسی ایکسرسائز ہے جس کو ہم کرنا چاہیے فرسٹ ایکسرسائز میں آپ کو بتاتا ہوں بیک اس کو آپ چیر پہ بھی بیٹھ کے ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کی اپر بیک نیک سٹیف ہے تو اس کو ہم کیسے موو کریں اس کو میں سائٹ سے لیتا ہوں آپ نے بازو کو رائٹ کو سائٹ پہ لے جائیں اور موو کریں اس ہاتھ سے نیچے کی طرف پریشر دیں بازو کا پریشر پیچھے کی طرف آئے سر کی طرف نہیں آئے اس کو آپ بیک پہ اس طرح سٹیف کریں اور ہولڈ کرنا ہے 10 سیکنڈ نیک آگے کی طرف پھر اس کو سائٹ چینج کر کے موو کرنا ہے اس ہاتھ سے میں نیچے کی طرف پریس کروں گا نیچے پریس کریں اور سڑ کا پریشر آگے کی طرف سٹریچنگ ایکسرسائز میں پرفیکشن کا حیار رہ کریں اور ٹائم کاؤنٹ کرنا ہے اگر یہ رائٹ اور لیفٹ میں نے موو کرنا ہے سڑ کا پریشر آگے کی طرف اس کو آپ بیک پہ لے جائیں اور سڑ کو آگے کی طرف ہولڈ کرنا یہ ہے فرس ایکسرسائز شوڑڈ رکھیں اس کے بعد آپ کے سائٹ شوڑڈر مسل سٹیف ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کیسے ریکوور کر سکے ریلیکس کر سکے آپ کے کولر بون پہ ہاتھ رکھیں دوسرے ہاتھ سے فور ہاتھ سے ماتھے پہ ہاتھ رکھیں اور سائٹ پہ اس کو یہاں پہ پریس کر کے رکھنا ہے دن ہولڈ تاکہ آپ کے سائٹ شوڑڈر مسل ریلیکس ہو جائیں اور ٹین سیکنڈ آپ نے ہولڈ کرنا بلکل ریلیکس کچھ زیادہ سوچ نہ نہیں ہے پھر سائٹ آپ نے سوچ کرنا ہے پھر سائٹ آپ نے سوچ کرنا ہے پھر کولر بون پہ آپ نے ہاتھ رکھیں یہاں پہ مسل کو پریس کر لینا ہے اور دوسرے ہاتھ سے ماتھے پہ ہاتھ رکھیں دوسری سائٹ اپوزیٹ سائٹ پہ آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ آپ کے گردن کے جو فرنٹ مسلز ہیں وہ ایکٹیو ہوں اور سٹریچ ہوں اس کو آپ نے کرنا ہے اس کے بعد فنگرز کو اسی طرح آپ ٹرن کریں اور ٹویسٹ کر کے بلکل آپ ہاتھ ہوا میں لے جائیں سٹریٹ اور نیک ڈاؤن یہ ہاتھ بیک سائٹ پہ پریسر جائے گا آپ کے سکیپولا جو بون ہے اگر آپ کی سٹیپ ہے سائٹ سے وہ آپ کے فرنٹ شولڈر بیک شولڈر اپر نیک اس کے لیے اور ہولڈ کرنا ہے دین کاؤنٹ ایزی ریلیکس بریتھ وان ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن ٹین ریلیکس یہ ایکسرسائز ہیں ایفیکٹیو اگر آپ اس کو ڈے بے ڈے کریں گے آپ کو کسی بھی تھیرپیسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اس کو ریکاور نہیں کریں گے تو ایک وقت پہ آپ کو پین کے لیے لینے پڑے گی آپ سچو کہ تھیرپیسٹ کے پاس جائیں تو کیوں نہ ہم اس کو پہلے ہی ریکاور کر لیں اب یہ ایکسرسائز سٹریٹ لے ڈاؤن فلور پہ لیٹ کے ہم نے کرنی ہے یوگا میٹ نہیں ہے تو فلور پہ بھی چلے گا سٹریٹ لے ڈاؤن یہ لور بیک کے لیے ہاتھ آپ کے سٹریٹ جس سائیڈ پہ میں لیک ٹرن کروں گا فیس اس کے اپوزٹ ہو سٹریٹ لیفت لیک میں نے ٹرن کی فیس اپوزٹ اور ہولڈ سٹریٹ 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 سیون، ایٹ، نائن، ٹین پھر اس کے بعد ایک پاؤں کو دوسرے گھٹنے پر رکھیں اور ہاتھوں کی پوزیشن کو اس طرح لکھیں اور آگے کی طرف پریس کریں آپ کے لور بیک کے لیے آگے وہ سٹیپ ہے آپ کے گلوٹس مسلس کے لیے جن کو شیٹی کا پین کا ایشو ہے ان کے لیے اور ہولڈ 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 سیکنڈ تک کاؤنٹ کرنا اسی طرح ہم سائٹ سوچ کریں گے اور ہاتھوں کی پوزیشن کو اس طرح لے کے پریس کریں گے 2, 3, 4, 5, 6, 7 10 سیکنڈ تک آپ نے کر لے بیک آپ کی سٹیپ ہے بیک کا ایشو ہے 3, 4 میں سٹیپنیس ہے یہ اس کی ریلیکسیشن کے لیے پھر اس کے بعد ٹانگوں کو جوڑ لیں اور آگے کی طرف پریس کریں ہپس مسلس کو بھی تاکہ وہ سٹیپ ہیں تو وہ ریلیکس ہونا شروع جاتا ہے ہولڈ ہولڈ ہیزی ریلیکس کوئی سٹریس نہیں لینا آپ پروپلی ریلیکس ہوکے میڈیٹیشن یوگ ایکسرسائز ہے ریلیکس 10 سیکنڈ تک کاؤنٹ کریں اس کے بعد آپ سٹریٹ ہوکے بیٹھ جائیں پاؤں کو ٹرن کریں شروع میں ہوگا کہ پتہ نہیں اتنی فلیکسیبیلٹی ہے یا نہیں اور دوسرے ہاتھوں سے آپ نے پاؤں کی فنگرز کو پکڑ لیں اور ہولڈ نیک ڈاؤن آپ کے سائیڈ مسل بیٹھ وہ ریلیکس ہونا شروع ہوں گے اور 10 سیکنڈ تک کاؤنٹ کریں یہ ایکسرسائز ہم نے دیکھی ہیں لیکن ہمیں ان کا بینیفٹ نہیں پاتا یہ کس لیے ہوتی ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ کیونکہ کام کی وجہ سے پروفیشنل لائف اتنی بیزی ہو چکی ہے کہ کام اتنا زیادہ ہے خود کا حیال نہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ back issue اس کو ہم کیسے سالف کر سکتے ہیں ٹریننگ سے ڈائیٹ سے ڈائیٹ سے ڈائیٹ سے ڈائیٹ سے ڈائیٹ سے ڈائیٹ سے پاؤں کو ڈائیٹ اور لیفٹ پوزیشن میں لے جائیں اور ڈائیٹ پہ چھوز ہیں تو کوئی بات نہیں اسے ہم ڈائیٹ کریں اور ڈائیٹ ڈائیٹ سٹریچنگ یوگا میڈیٹیشن یوگا ایکسرسائز ایفیکٹیو ایکسرسائز کرواتے کرواتے میری back اگر صرف تھی تو وہ ریلیکس ہو گیا ایک سر ایکسرسائز کو کرنا ہے اپنے اور اس کے بعد آپ ایزی ہو کے بہنچیں بلکل کچھ ایکسرہ نہیں سوچنا جب آپ نے یہ ایکسرسائز کرنے کوئی صولید فوڈ نہیں کھانا اگر کھایا بھی ہے تو دو گھنٹے بعد آپ نے یہ ایکسرسائز کر لیے بہت ایکسرسائز ہے کیونکہ پریکٹیکلی میں کلائنٹس کو کرواتا ہوں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی بیک سٹک ہے فوراں آپ پین کلر پہ مت آئیں یہ ایکسرسائز کریں آپ کو پین کلر کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ایکسرسائز کو کریں مجھے فیڈبیک دے اگر کوئی ایشو ہے تو وہ بھی آپ مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کو ڈائٹ اور ایکسرسائز بتاؤں اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا آپ کا خوص رحمان عباس خوش رہیں پٹ رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ